جی اسلام علیکم عوضہ سامین اکرام آج کوورنے حدبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے آج ہم بات کر رہے ہیں قروت اللین حیدر کے خاندانی ناول کار جہاں دراز ہے کے حوالے سے جس کی پہلی جلد انیس سو ستتر میں سامنے آئی اور دوسری جلد انیس سو اناسی میں سامنے آئی ناول کا جو عنوان ہے وہ مصنفہ نے قبال کے شیر باغ بہشت سے مجھے اذن سفر دیا تھا کیوں کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر مصنفہ نے اگرچہ اپنے متعلق بہت ہی کم لکھا ہے مگر انہوں نے اس ناول میں اس کو ہم ان کا خاندانی ناول کہہ سکتے ہیں اپنے پورے خاندان کے حالات حقیات ان کی سوان عمری بیان کی اور خصوصا اپنی والد صاحب کی زندگی حالات اور کارنامے کو انہوں نے بڑا واضح طور پر بیان کیا ہے اس ناول کو ہم ان کا فیملی ساغہ کہہ سکتے ہیں ناول تین جلدوں پر مشتمل ہے اور جلد اول کا دیباچہ بھی انہوں نے خود لکھا ہے اس ناول میں انہوں نے اپنے جد امجد امام زین اور عابدین کے دور سے لے کر قیام پاکستان تک کے ادوار کا احاطہ کیا ہے اس دور کے مختلف واقعات کا ذکر کیا اپنے خاندان کے بزرگوں کا ذکر کیا بازنا کے دین اسی حوالے سے اس کتاب کو ناول ماننے پر حمادہ نہیں ہے اس میں صرف چند شخصیات کا ذکر ہے اور تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں جلد اول میں انہوں نے والد محترم کو موضوع بنایا ان کے والد جو کہ سجاد حیدر یلدرہ میں جن کو اردو افسانے میں نہیتی اہم مقام پر حامل سمجھا جاتا ہے انہوں نے اپنے جد امجد امام زین اللہ عبدین سید جلال الدین غازی سید زیاد الدین ترمزی امیر حسن اور اپنے والد سجاد حیدر یلدرہ کا شجرہ نصب جو ہے وہ اس پہلے جلد میں بیان کیا ہے اور ثابت کرنے کی یہ بھی کوشش کی ہے کہ جس طرح پریم چند کو اردو افسانے میں سب سے پہلے اولیت دی جاتی ہے ان کو اردو افسانے کا بانی سمجھا جاتا ہے تو یہ بات غلط ہے بلکہ ان کے والد سجاد حیدر یلدرہ جو ہے وہ پریم چند سے پہلے افسانہ لکھ چکے تھے اور اسی وجہ سے وہ اردو افسانے کے بانی سمجھے جاتے ہیں انہوں نے اپنے والد کے کارنامے دنیا کو دکھانے کی کوشش کی اور اسی وجہ سے یہ خاندانی ناول جو ہے انہوں نے لکھا اور اپنے والد کے بارے میں جلد اول میں لکھتی ہے کہ ان کو میں نے برہمی میں آپ پیسے باہر نہ پایا اور ہنسی دل لگی میں ان کے مو سے ایسے الفاظ نہ سنے جو مزاق سلیم پر بار ہو سجاد حیدر یلدرہ مون لکھنے والوں میں سے ہیں جن کا قائل نہ ہونا کم سواد ہونے کی دلیل ہے ناول میں اگر کسی ایک شخصیت کا ذکر توالت سے کیا جائے اور اس کی تفصیل بیان کی جائے تو ناول کی کمزوری بن جاتا ہے ناول ایک واقعاتی کہانی بن کے ہمارے سامنے آتا ہے مگر کیونکہ قرط علین حیدر کا مقصد اس کتاب کو لکھنے کا صرف یہ تھا کہ وہ اپنے بزرگوں کے احوال حالات بیان کریں اور گمشدہ زمانوں کی بازیافت کریں تو اسی وجہ سے چند شخصیات کا ذکر انہوں نے قدر تفصیل سے کیا ناول کی دوسری جیلد جو ہے انیس سو سنتالیس سے انیس سوکسٹھ تک کے حالات کا تذکرہ کرتی ہے اسی جیلد میں ایک علامتی کردار حضرت موش بجنوری دکھائے گئے ہیں موش فاہ